ویلکم ڈیا راک آئیڈز کیسے ہیں آپ سبھی؟ آج ہم لے کر آگے ہیں دوہزار تیس میں ریلیز ہوئی ایک ایسی تیلگو کرائم تھرلر جو آپ کو نہ چونکا کے رکھ دے گی کہ اتنے سارے خطرناک ٹویسٹ ایک مووی میں آخر ہو کیسے سکتے ہیں کیونکہ مووی کے اینڈ سے پانچ منٹ پہلے بھی ایک ٹاپ کوالٹی کا ٹویسٹ ہے جو کوئی بھی گیس نہیں کر سکتا پوری مووی میں اب ہوتا یہ کہ شہر میں ایک کے بعد ایک لڑکیاں اگوا کی جاتی ہیں اور پھر ان کو ابیوز کر کے مار دیا جاتا ہے قاتل کا پتہ لگانے کی پولیس کی ساری کوششیں بیگار ہو جاتی ہیں اب اس انویسٹیگیشن کو پورا کرنے کے لیے ایک سپیشل آفیسر کا پوائنٹ کیا جاتا ہے کیا وہ قاتل کا پتہ لگا پایا یا اس کے سامنے کوئی اور ہی خطرناک مسیبت آ گئی چلی دیکھتے ہیں اس انیکسپیکٹڈ اور خطرناک ڈرامے کو جس کا نام ہے تو مووی کی شروعات میں اکشتہ نام کی ایک لڑکی اپنے ماما شہر کے ساتھ شاپنگ کر کے لوڑ رہی ہوتی ہے رات بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن ان کی قسمت بھی خراب ہوتی ہے اور کار ہو جاتی بریک ڈاؤن شہر کار کو چیک کرنے لگ جاتا ہے تب ہی اکشتہ چھتری لے کر ان کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اسی راستے سے ایک اور کار آتی ہے جس میں دو آدمی ہوتے ہیں ان میں سے سچن نام کا آدمی ان کی مدد کے لیے آتا ہے کار میں سچن کا دوست راجو بیٹھا ہوتا ہے جس کی نظر اکشتہ پر ٹکی ہوتی ہے جس سے اکشتہ کو تھوڑا عجیب بھی لگتا ہے کچھ دیر میں راجو بھی ان کے پاس آ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بھی ایر بوٹل ہوتی ہے وہ اپنی گار سے بڑا سپینر لے کر آتا ہے اور شہر کے سر پر زور سے مار ڈالتا ہے وہ وہی پر بے ہوش اکشتہ گھبرا کر چیکھنے چلانے لگ جاتی ہے راجو اور سچن کی کار میں تیسرا بھی کوئی موجود ہوتا ہے اور تینوں مل کر اکشتہ کو اٹھا کر اپنی کار میں لے کر جاتے ہیں راستے میں وہ اکشتہ کو بہت مارتے ہیں اسے ابیوز بھی کرتے ہیں پھر ایک سنسان جگہ پر آ کر اکشتہ کو پھینک کر اس کے اوپر گاڑی چلا دیتے ہیں وہ اس پر بھی نہیں رکتے ہیں اس پر پیٹرول ڈال کر آگ بھی لگا دیتے ہیں اکشتہ بیچاری تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے اب کٹ کر کے پولیس چیف کو دکھاتے ہیں جس کو کل ایک ڈرگ ڈیلر کو کوٹ میں پریڈیوس کرنا ہے لیکن اب تک پولیس نے اس ڈرگ ڈیلر کو پکڑا ہی نہیں لیکن یہ چیف بہت ہی کول ہو کر کہتا ہے کہ اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے یہ کیس ستیا کے ہاتھ میں ہے اور وہ جو بھی کیس لیتا ہے اسے وقت سے پہلے سالب کر لیتا ہے اس لیے ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دراصل آس تک ایسا کوئی بھی کیس نہیں ہے جو ستیا کو دیا گیا ہو اور اس نے سالب نہیں کیا ہو سب کو اس پر بہت زیادہ کانفیڈنس ہے کہ اس بار بھی وہ اس ڈرگ ڈیلر کو پکڑ کر ضرور کوٹ میں پیش کرنے گا اور جیسا سب نے ایکسپیکٹ کیا تھا وہ اسے ڈرگ ڈیلر کے اڈے پر جا کر سارے گنڈوں کو پیٹ کر پورا مان لے آتا ہے اور اسے ڈرگ ڈیلر کو بھی کوٹ میں پیش کر دیتا ہے اسی بیچ پولیس ایک کے بعد ایک کر کے ہو رہے ان لڑکیوں کے قتل کی کیس کو سالب کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن انہیں فنگرپینٹ جیسے بیسیگ ایبیڈنس تک نہیں ملتے اور اس کی وجہ سے یہ کیس پوری طرح سے ڈگمگا رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ کیس اب ستیا کو سومب دیا جاتا ہے اور یہ خبر راجو اور سچن کو بھی مل جاتی ہے جو کی لڑکیوں کو ابیوز کر کے انہیں قتل کر رہے تھے اب وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے ہم کوئی کانڈ نہیں کریں گے ورنہ ستیا ہمیں ضرور پکڑ لے گا اگلی سین میں اشوین نام کے ایک آدمی کو دکھاتے ہیں جو مووی ڈیریکٹر بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے دوسری اور لڑکیوں کے قتل کے کیس کی فائل ستیا کو دی جاتی ہے ستیا دیکھتا ہے کہ جن لڑکیوں کا قتل ہوا ہے وہ یا تو کالیج سٹوڈینٹس ہیں یا پھر ورکنگ ویمن انہیں ابیوز کرنے کے بعد انہیں اور روچر کر کے مارا گیا ہے یہ سب اسے پتا چل جاتا ہے ستیا اب یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو بھی قتل کر رہا ہے یہ ان قتل کو چنتا کیسے ہیں اس پوائنٹ سے وہ اپنا انویسٹیگیشن شروع کر لیتا ہے یہاں اشوین ایک پروڈیوسر کو اپنی کہانی سناتا ہے پروڈیوسر کہتا ہے کہ کہانی تو بہت اچھی ہے لیکن میں ایک بڑے ہیرو کی فلم بنانا چاہتا ہوں اس کے لئے کوئی ڈیفرنٹ کہانی لاؤ پھر دیکھیں گے اشوین اس طرح کئی پروڈیوسر کو اپنی سٹوری سنا چکا ہے لیکن ہر جگہ اس کی سٹوری کو کوئی نہ کوئی منا کر دیتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے پھر وہ مندیر جاتا ہے تو وہاں پر نکھلا نام کی لڑکی کو دیکھتا ہے اشوین کو وہ بہت پسند آ جاتی ہے اور وہ نکھلا سے بھی بات کر لیتا ہے ان کی باتچیت دھیرے دھیرے دوستی میں بڑھتی جاتی ہے اور جلدی دونوں ایک دوسرے کے پیار میں آ جاتے ہیں اب شادی کی بات کرنے کے لئے اشوین کے پیرنٹس نکھلا کے گھر پر جاتے ہیں لیکن نکھلا کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ اشوین کے پاس ریگلر انکم والی کوئی جوب ہے نہیں پھر ہم اپنی بیٹی اس کو کیسے دے سکتے ہیں لیکن اشوین بہت ہی آدمی شواس کے ساتھ کہتا ہے کہ دیکھو میں ضرور ایک سکسسول مووی ڈیریکٹر بنوں گا بس مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے اس پر نکھلا کے پیرنٹس اسے وقت دینے کے لئے مان جاتے ہیں لیکن یہ شرط رکھتے ہیں کہ تمہیں صرف مووی ہی نہیں بلکہ اسے ہٹ بھی بنانا ہے اشوین بہت جاتا ہے اب تک وہ صرف مووی ڈیریکٹر بننے کا چانس ڈھونڈ رہا تھا لیکن اب اسے ڈیریکٹر بھی بننا ہے اور اپنی پہلے مووی کو ہٹ بھی کرانا ہے اس وجہ سے وہ دگنی کوشش میں لگ جاتا ہے اب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ کاویا کنسٹرکشن نام کی کمپنی کا مالک جس کا نام کرشنا ہے وہ پہلی بار ایک مووی بنانا چاہتا ہے اور اس مووی کے لئے وہ نئے ڈیریکٹرز کو چانس دینا چاہتا ہے بس پھر کیا تھا اشوین اسے اپنی کہانی بتانے چلا جاتا ہے جو اسے بہت پسندہ بھی جاتی ہے وہ پوچھتا ہے اس کا بجٹ کتنا ہوگا اشوین کہتا ہے ایک کروڑ میں ہو جائے گا کیا اشوین کہتا ہے کہ دیکھو اگر نئے ایکٹرز اور ٹیکنیشن کو موقع دیا جائے تو یہ بجٹ کافی ہوگا میرے حساب سے لیکن سر ہاں ایک اور بات مووی کے پرموشن کے لئے آپ پچاس لاکھ ریڈی رکھے گا اب کرشنا کہتا ہے کہ تم مووی شروع تو کرو میں کیسے بھی کر کے پچاس لاکھ کا انتظام کرلوں گا اتنا ہی نہیں وہ اشوین کو ایک ایڈوانس اماؤنٹ بھی دیتا ہے جس کو پاکر اشوین بڑا خوش ہوتا ہے وہ ترنت نکھلا کو کال کر کے یہ خوشخبری دیتا ہے نکھلا بھی بہت خوش ہوتی ہے کرشنا نے اشوین کو اپنے گیسٹ ہاؤس کے جاوی دی تھی اور کہا تھا کہ مووی کے لئے آڈیشن اور باقی کام تم وہی پر کر لینا یہاں اشوین آڈیشن شروع کرتا ہے اور اسی آڈیشن میں راجو اور سچن بھی آتے ہیں دراصل اب تک یہ لوگ کالیج گرلز اور ورکنگ ویمن کو ٹارگیٹ کر رہے تھے لیکن اب فلم انڈسٹری میں آ رہی نئے لڑکیوں کو یہ اپنا ٹارگیٹ بنانا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے دونوں آڈیشن کے باہنے یہاں پر آئے ہوئے ہیں تب یہ آفیس کے باہر ایک لڑکی آ کر چلا رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیریکٹر اشوین کو بلاو اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے یہ آواز کو سن کر اشوین وہاں پر آتا ہے تو وہ لڑکی اور اس کے پتا سب کے سامنے تماشا کھڑا کر دیتے ہیں اشوین کہتا ہے یہ کیا مزاق کر رہی ہو میں نے تمہیں پہلے کبھی دیکھا تک نہیں اور یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم اس کے بعد باہ بیٹی کہتے ہیں کہ سر ماف کیجئے ہم تو بس ایکٹنگ کر رہے تھے اشوین کو اتنا خصہ آتا ہے نا کیا کہیں وہ پوچھتا ہے کہ ایکٹنگ تو آپ دونوں اچھی کر لیتے ہو لیکن آوڈیشن میں آنے کے وجہ یہ تماشا کیوں کیا یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ سر نیچرل ایکٹنگ اسی ہی تو کہتے ہیں وہاں پر تو اتنی نیچرل نہیں ہوگی نا اس لڑکی کا نام مناخشی ہے اس کے باپا کسی زمانے میں مین ایکٹر بننا چاہتے تھے لیکن نہیں بن پائے اس لئے اپنی بیٹی کو ایکٹر بنانا چاہتے ہیں پھر اشوین مناخشی کا سکرین ٹیسٹ وغیرہ لیتا ہے جس میں اسے مناخشی کا پرفارمنس بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اسے اپنی مووی میں ہیرو ان کا رول دے دیتا ہے راجو اور سچن کو مووی میں ہیرو کے فرینڈز کا رول مل جاتا ہے اب اس شوٹنگ کے بہانے وہ سیٹ پر لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ گام ہی ان کا یہ ہے راجو ایک لڑکی سے کہتا ہے کہ میری پہچان کا ایک پروڈیسر ہے وہ تمہیں بہت ساری موویز میں چانس دے دے گا اگر تم اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دوگی تو میں ان کو دے سکتا ہوں سوچ لو پر وہ لڑکی منع کر کے اٹھ کر چلے جاتی ہے یہ دونوں لاکھ کوشش کرتے ہیں لیکن ایک بھی لڑکی ان کے جال میں نہیں پھستی دوسری اور ستیا کا سینئر آفیسر کہتا ہے کہ جب سے تم نے یہ کیس لیا ہے تب سے ایک بھی لڑکی کا کنڈہ اپنی ہوا ہے اور نہ ہی کسی لڑکی کا قتل یہ بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اب تک تم نے مجھے اس کیس کی ریپورٹ نہیں دی ستیا کہتا ہے کہ سر انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوئی دراصل میری فینڈنگز کے انوصار قاتل ایک لڑکی کو ٹارگیٹ کرتا ہے اور کئی دن اس کا پیچھا کرتا ہے پھر ایک دن جان بجھ کر اس لڑکی کی گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیتا ہے اور خود اس کی مدد کرنے کے بہانے اس کے پاس آتا ہے پھر اسے کڈنیپ کر لیتا ہے اور وہ جس گاڑی میں لڑکی کو کڈنیپ کرتا ہے اس گاڑی کا نمبر اصل میں ایسی گاڑی کا نمبر ہوتا ہے جو کار کرشنر میں کچل جائے گیا نمبر ہو اس لئے ہم ان کی گاڑی کو کبھی پتا نہیں لگا پاتے لیکن سر آپ فکر مت کیجئے جو جانبر شکار کرنے کا عادی ہو جاتا ہے نا وہ چپ نہیں بیٹھ سکتا وہ پھر اپنا کھیل شروع کرے گا اور تب ہم اسے ٹرائپ کر کے پکڑیں گے دوسری اور اشوین نے بڑی مہنت اور لگن سے اپنی مووی کی شوٹنگ پوری کر دی ہو راجو اور سچن اشوین سے کہتے ہیں کہ آج لاسٹ ڈے ہے سر ہمیں پارٹی چاہیے وہ بھی انہیں ایک پاپ میں لے جا کر ڈرنکس لاتا ہے کچھ دن کے بعد اشوین کرشن سے مووی پرموشن کے لئے پیسے مانگتا ہے کرشنہ کہتا ہے کہ اسی سلسلے میں میں اپنے دونوں پارٹنر سے ملنے جا رہا پیسے ضرور مل جائیں گے تم فکر مت کرو دراصل کرشنہ کی ایک بیلڈنگ ہے جسے بیچ کر وہ پچاس لاکھ کا جزام کرنے والا تھا لیکن اس کے پارٹنرز کہتے ہیں یہ بیلڈنگ تمہارے نام پر نہیں ہمارے نام پر ہے ڈاکیومنٹ سائن کرتے وقت دیکھا نہیں تھا کیا اور یہ سن کر کرشنہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں اس کی کلوز فرنڈز تھے اور اسی وجہ سے کرشنہ نے بینا پڑھ ہی ڈاکیومنٹ سائن کرتی ہے بہت بڑا دھوکہ ہو گیا اور اتنا بڑا دھوکہ کرشنہ سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ بہت دکھے ہو جاتا ہے اوپر سے اب تک اس نے اپنا بزنس میں جتنا کمائے تھا وہ سب اس نے مووی میں لگا دیا تھا اب اسے اپنا پیسہ تب ہی ملے گا جب یہ مووی ہٹ ہوگی پھر وہ اشون کو اپنی دو بھیدہ بتا دیتا ہے اور کہتا ہے سوری اشون مجھے پتا ہے اس مووی میں تمہاری لائف اٹکی ہوئی ہے لیکن میں کیا کروں یار میں نے ہر جگہ کوشش کی لیکن مجھے ادھار دینے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں ہے اوپر سے میرے اپنے دوستوں نے دیکھا میرے ساتھ ہی دھوکہ دڑی کر دی ہے اشون بھی کہتا ہے کہ سر میں آپ کے استدھی سمجھ سکتا ہوں اب مجھے ہی کوئی کوشش کرنی ہوگی پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ نکھلا کو ساری بات بتاتے ہیں پھر وہ اشون کو ہمت دیتی ہے کہ دیکھو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب تک گھر نہیں لوٹی ہے کیا بات ہے اشون پوچھتا ہے کہ شوٹنگ تو تیز دن پہلے ختم ہو چکی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شوٹنگ کے لئے آئی اور گھر نہیں لوٹی مطلب پر مناخشی کے پاپا اشون کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور پولیس میں اشون کے کمپلینٹ کر دیتے ہیں اب اشون بھی اسٹیشن جاتا ہے تو وہاں اس کو ایک اور شاک ملتا ہے کہ مناخشی کے علاوہ اس کی مووی کے دو اور ایکٹریس بھی لا پتہ ہو گئی ہیں اور ان کے پیرنٹس نے بھی اشون کے خلاف کمپلینٹ کر دی ہے اشون سابسا بتا دیتا ہے کہ سر شوٹنگ کے بعد کون کیا کرتا ہے کہاں جاتا ہے اس کا حساب میں رکھوں گا کیا اس کی باتوں سے انسپیکٹر کو یقین ہو جاتا ہے کہ اشون بھی خصور ہے لیکن تب انسپیکٹر کو ایک اور شاکنگ بات پتہ چلتی ہے کہ اس مووی کے اور دو میل ایکٹرز بھی غائب ہیں وہ دو ایکٹرز راجو اور سچینی ہیں جو کنڈیپنگ اور قتل کر رہے تھے پولیس ہر جگہ ان پانچوں کو تلاش دی ہے جب پریڈویسر کشنا کو یہ بات پتا چلتی ہے تو اسے اور فکر ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ فلم ریز نہیں ہوگی تو پیسے کہاں سے آئیں گے بہت ساری چیزیں تب مناخشی کے پتہ آ کر اشون سے پھر پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا سچ میں تم نہیں جانتے کہ مناخشی کہاں پر ہے اشون کو ان کے لئے بہت برا لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ سر آپ مجھ پر بشواس کیجئے میں کچھ نہیں جانتا سچ میں تب ہی انہیں پولیس کا کول آتا ہے کہ ایک لڑکی کے لاش ملیے آپ آ کر ایڈنٹیفائی کر لیجئے وہ کرائم سین پر پہنچتے ہیں تو وہاں دوسری لاپتا ایکٹریس کے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی نہیں ہے ستیا بھی وہاں پر آ جاتا ہے مناخشی کے پتہ رونے لگ جاتے ہیں کہ یہ میری بیٹی مناخشی ہے اب ستیا کو بھی ٹینشن ہونے لگ جاتی کیونکہ جب سے اس نے چارج لیا ہے ایسی گھٹنائیں رکھ سی گئی تھی لیکن اب پھر شروع ہو گئی ہیں اور اب پورا شگ اس فلم کی یونٹ پر پڑتا ہے اور مووی کے باقی ایکٹرز ٹیکنیشن سبھی کو پچھتاچ کرتے ہیں لیکن کوئی بھی ان لاپتا ایکٹرز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کیونکہ تیس دن پہلے ہی شوٹنگ ختم ہو چکی ہے اشوین اور اس کی یونٹ کے لوگوں کے جواب کو سن کر پولیس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ان کا اس کیس سے کوئی لینے دینا نہیں ہے اور ان کو چھوٹ دیا جاتا ہے پھر لیکن میڈیا والے وہ تو اشوین اور کشنہ سے سوال پر سوال کرتے ہیں یہاں ستیا ان سارے کنیلز کے ریکارڈز کو چیک کرتا ہے جو لڑکیوں سے سمبندت کیس اس پر پکڑے گئے تھے اور بعد میں چھوٹ بھی گئے تھے ان کے بارے میں اسی سلسلے میں وہ کچھ لوگوں کو پکڑتے ہیں جن میں دو آرڈو ڈرائیورز ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا موہ نہیں کھولتے اس وقت لوگ اپ میں ایک آدمی کو پوری طرح مار پڑتی ہے جس کو دیکھ کر یہ دونوں گھبرا جاتے ہیں اب یہ دیکھ کر ستیا کہتا ہے کہ سچ بتاؤ اس لڑکی کو تم نہیں مارا ہے نا تب ایک آرڈو ڈرائیور کہتا ہے کہ ہاں سر ہم نے ایک لڑکی کو ابیوز کیا اور اسے مار ڈالا لیکن وہ یہ والی لڑکی نہیں تھی ایک دن میں مندر کے آگے ویٹ کر رہا تھا اور تب ہی ایک لڑکی وہاں ہی میں نے اور میرے دوست نے اسے کرنیپ کیا اور اس کے ساتھ برا بھی کیا اسے مار ڈالا لیکن وہ اس مووی کی ہیروین نہیں تھی سر کوئی اور ہی تھی دراصل ان دونوں آٹو ڈرائیورز کو یہ پتا چلا تھا کہ حالی میں جتنے بھی قتل ہو رہے تھے ان کا پیٹن یہی تھا تو انہیں لگا کہ یہ لوگ بھی ویسا ہی کریں گے تو جو اوریجنل قاتل ہے اس پر شک جائے گا یہ بچ جائیں گے کیونکہ پولیس کا شک تو اوریجنل قاتل پر ہی ہوگا نا مطلب پہلے والے قاتل پر اب مناغشری کے علاوہ باقی چار لوگ جو قائب ہیں ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلتا ستیا کو پھر ایک بار شک اشوین پر جاتا ہے اور وہ اس بار اشوین کو مار کر سچ اگلوانی کی دھمکی بھی دیتا ہے پھر ماملی کی سیرس نے اس کو دیکھتے ہوئے اشوین سچ بتا ہی دیتا ہے جو کی ایک اور خطرناک ٹویسٹ ہے جب اشوین کو پتا چلا کہ کرشنا کے پاس مووی پر موشن کے لئے پیسے نہیں ہے تو وہ ٹوڑ گیا کیونکہ یہ صرف ایک مووی نہیں اشوین کی لائف ہے اسے اپنی مووی پر بہت کانفیڈنس تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ بینہ پر موشن کے یہ مووی ہٹ نہیں ہوگی اگر مووی ہٹ نہیں ہوگی تو نکھلا اسے نہیں ملے گی اور اشوین کی لائف جیسے ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ نکھلا کو اپنا سب کچھ ماننے لگا تھا تب اس نے ایک پلان بنایا اور مناخشے اور باقی چار ایکٹرز کو بلا کر اس نے سمجھایا کہ پروڈیسر کرشنا نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا ہے لیکن بیچارے مصیبت میں ہیں ہمیں ان کے لئے کچھ کرنا ہوگا بیسے نہیں ہے تو کیا ہوا اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو اس مووی کی فری میں پرموشن ہو جائے گی اور آپ بھی ایکٹنگ کریئر میں آگے بڑھ پائیں گے یہ سنکر پانچوں ایکٹرز اشوین کے پلان کے لئے مان گئے اشوین نے انہیں بتایا کہ آپ لوگ کچھ دن میری بتائی بھی جگہ پر رہیں گے لیکن کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے آپ کی سیفٹی میری ذمہ داری ہوگی آپ کے پیرنٹس میرے خلاف پولیس میں کمپلینٹ کریں گے اور میڈیا اس بات کا ڈینورہ پیٹے گی کہ اس مووی کے ڈیریکٹر نے اپنے پانچ ایکٹرز کو اگوا کر لیا ہے اور نہ جانے ان کے ساتھ کیا کیا ظاہر ہے یہ نیکٹی پبلیسٹی ہوگی لیکن پھر بھی ہماری مووی کا نام ہر طرف پھیل جائے گا اور مفت میں ہماری مووی کی پبلیسٹی ہو جائے گی جب مووی ریلیز ہوگی تو بڑی تعداد میں لوگ اس کو دیکھنے آئیں گے پھر اس مووی کو ہٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ان ایکٹرز نے اشوین کی بات مانی اور اتنے دن انڈرکور رہے وہ اشوین یہ سب بتاتا ہے تو ستیا کہتا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے میسٹر ڈیریکٹر لیکن مناخشی کے بیتا نے اس لاش کو دیکھ کر اسے اپنی بیٹی کیوں بتائی یہ بتاؤ اشوین بتاتا ہے کہ جب مناخشی کے بیتا مجھ سے بار بار پوچھنے لگے کہ تم سچ میں نہیں جانتے کیا کہ میری بیٹی کہاں پر ہے تو مجھ سے ان کا دکھ دیکھا نہیں گیا میں نے ویڈیو کال پر مناخشی سے ان کی بات کروائی تب مناخشی نے اپنے پاپا کو سمجھایا کہ جیسا اشوین کہتا ہے بیسا کیجئے اس وی میں ہماری بلائی ہے اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئے اور کیونکہ وہ ایکٹر تو بننا چاہتے تھے تو تھوڑی بہت ایکٹنگ انہوں نے بھی کر دی اس لئے اس دن انہوں نے کسی اور کی لاش کو اپنی بیٹی مناخشی کی لاش بتایا وہ لاش اس لڑکی کی تھی جس کے ساتھ ان دو آٹو ٹائوٹس نے برا گیا تھا اور اس کا قتل کر دیا اب اشوین کو چیٹنگ کیس میں اندر کر دیتے ہیں نکھلا کے پتا اپنے انفلینس یوز کر کے اشوین کو کسی طرح چھڑوا لیتے ہیں لیکن نکھلا اشوین سے بات نہیں کرنا چاہتی اور اس کے پتا تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا مجھے لگا تھا تم کچھ کر کے دکھاؤ گے لیکن مجھے نہیں بتاتا تم چھوٹ کا سہرہ لوگے کہہ کر وہ دونوں چلے جاتے ہیں اشوین بہت دکھی ہو جاتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ گئے یار اس بیچ کوئی راجو کا قتل کر دیتا ہے ستیہ اب پھر اشوین پر شک کرتا ہے لیکن اشوین کہتا ہے جب تک وہ لوگ گیسٹ ہاؤس میں تھے تب تک میری ذمہ داری میں تھے لیکن اب راجو کے ساتھ میرا کوئی سمبند نہیں ہے اشوین اور سچن ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں جب اشوین پوچھتا ہے کہ آخر راجو کو کس نے مارا ہوگا اور کیوں تب وہاں پر ایک کار آتی ہے جس کے اندر سے کوئی ایک رسی پھینک کر سچن کا گلہ گھوٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اشوین پاس کی دکان سے چاکو نکال کر سچن کے گلے میں فنسی رسی کو کار دیتا ہے اور سچن کو کیسے بھی کر کے بچا لیتا ہے مطلب جس نے بھی راجو کا قتل کیا ہے وہ سچن کو بھی مارنے کی کوشش کر رہا ہے اگلے سین میں سچن کو دکھاتے ہیں جو کسی کو نشلہ پدارت بیج کر پیسے لے کر آ رہا ہوتا ہے اور تب ہی یہ گینگ اس کو گھیر لیتا ہے جب ستے کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ ترند اشوین اور کشنا کے ساتھ اسپارٹ پر پہنچاتے ہیں پولیس کو دیکھتے ہی سچن چین کی سانس لیتا ہے کہ اب وہ اس گینگ سے بچ جائے گا لیکن یہاں پر ایک اور شاکنگ بات ہوتی ہے کرشنا اچانک سچن کے پیٹ میں جاگو گزا کر اسے مار ڈالتا ہے اور تب کرشنا ایک اور ٹویسٹ ریویل کرتا ہے کہ میں نے ہی راجو کا قتل بھی کیا لیکن یہ ایسا کر کیوں رہا ہے یہاں پر ذرا پاوز کیجئے اور گیس کیجئے کیونکہ آپ بہت انٹلیجنٹ ہیں دوستوں مجھے پتہ ہیں پھر آگے دیکھئے اور کومنٹیں بتائیے چلیے کرشنا کی بات کو سنتے ہیں دراصل مووی کی شروعات میں اکشتہ جو اپنے ماما کے ساتھ شاپنگ کر کے لوٹ رہی تھی وہ اور کوئی نہیں تھی کرشنا کی بیٹی تھی دراصل وہ چاہتی تھی کہ اس کی پتہ ایک مووی پرڈیوز کرے اسی وجہ سے اپنی بیٹی کی موت کے بعد بھی کرشنا اس کی یہ آشا پوری کرنا چاہتا تھا اور اس نے یہ مووی بنانے کا فیصلہ کیا اس دن اکشتہ نے کرشنا کو اپنے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیانے کو کہا لیکن کسی ضروری کام کی وجہ سے وہ بیٹی کے ساتھ نہیں جا پا ہے اس لئے اکشتہ اپنے ماما کے ساتھ گئی تھی اس رات جب راجو نے اکشتہ کے ماما کے سر پر بھاری سپنر مارا تو وہ بے ہوش ہو گئے اور کومہ میں چلے گئے کچھ دن پہلے وہ ہوش میں آئے تھے تب کرشنا ان سے ملنے گیا اور اپنی مووی شوٹنگ کے بارے میں اسے بتانے لگا اس نے شوٹنگ سپارٹ پر لے بھی کچھ فوٹوز بھی اسے دکھائی اس میں تھے راجو اور سچن اور اس کو دیکھ کر وہ چونگ گئے انہوں نے کرشنا کو بتایا کہ یہی وہ دریند ہیں جنہوں نے اس رات مجھ پر حملہ کیا اور اکشتہ کو بلات کر کر اس کو گھنوں نے طریقے سے مار ڈالا تب کرشنا نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ راجو اور سچن کو ختم کر دے گا اور اپنی بیٹی کے ساتھ ہوئے انیائی کا بدلہ لے گا لیکن تب راجو سچن اور واقع تین ایکٹریس لا پتا ہو گئی تھی یعنی اشوین نے انہیں گیس تھا اس میں چھپا کر رکھا تھا ایک دن جب کرشنا اشوین کے آفیس میں تھا تو اسے اشوین کے سیکنڈری فون سے ایک کال آیا کرشنا نے اس کال کو ٹینڈ کیا تو اس طرف سے راجو نے کرشنا کو اشوین سمجھ کر ایسی باتیں کہی جس سے کرشنا کو ساہ پتا چل گیا تھا کہ یہ سب اشوین کا ہی پلان تھا مطلب اپنی مووی کو پرموٹ کرنے والا پلان راجو کی باتوں سے کرشنا کو یہ بھی بتا چل گیا کہ وہ کہاں پر ہے اور اسی بیچ اشوین نے پولیس کو سب کچھ سچ بتا دیا تھا جس کی وجہ سے پانچوں ایکٹرز باہر آ گئے اور یہاں اشوین کو چیٹنگ کیس میں اندر کر دیا گیا تھا اور تم موقع پا کر کرشنا نے راجو کا خاتمہ کر دیا اس دن جب اشوین اور سچن ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے تو کار سے رستی پھینک کر سچن کا قتل کرنے کی کوشش بھی کرشنا نہیں کی تھی لیکن اشوین نے سچن کو بچا لیا آج سچن کو مارنے کے لئے کرشنا نے اپنے آدمیوں کو بھیجا تھا لیکن آج بھی اشوین پولیس کو لے کر یہاں گیا لیکن اس بار کرشنا یہ موقع گوانا نہیں چاہتا تھا اور اس نے سچن کو مار ڈالا ان درندوں نے میری بیٹی کے ساتھ جوک کیا اس کے لئے میں بدلہ لے چکا ہوں ہم میری بیٹی کے آتنوں کو شانتی ملے گی اچانک ستیا کرشنا پر گنتان دیتا ہے لیکن اشوین ستیا پر حملہ کرنے لگ جاتا کرشنا کہتا ہے کہ تم اسے کیوں اٹیک کر رہے ہو وہ صرف اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے بہت ایماندار آفیسر ہے وہ اس پر اشوین کہتا ہے کہ یہ اتنا ایماندار نہیں ہے جتنا دیکھتا ہے سمجھے کرشنا جی اس راتکار میں آپ کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا اس کا یہ بھی ذمہ دار ہے اس راتکار میں راجو اور سچن کے ساتھ یہ درندہ بھی تھا اشوین اب ریویل کرتا ہے کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ راجو کا قتل ہوا ہے تو مجھے لگا کہ راجو اور سچن ضرور کوئی برا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ان سے بدلہ لینا چاہتا ہے پھر میں نے سچن پر نظر رکھنا شروع کیا ایک بار میں اسے فالو کر رہا تھا تو وہ ستیا سے ملا وہاں ستیا نے سچن سے کہا جلد سے جلد راجو کے قاتل کا پتا لگانا ہوگا ورنہ وہ تمہیں اور مجھے بھی مار ڈالے گا اور تب مجھے پتا چلا کہ یہ تینوں مل کر لڑکیوں کا بلادکار کر کے ان کو مار ڈالتے ہیں لیکن ستیا ایک اماندار پولیس آفیسر ہے تو کیا وہ ایسا گھنونا کام کر سکتا ہے اگر آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں دوستوں تو اس کے جواب میں بھی ایک ٹویسٹ ہے اصل میں ستیا کا ایک جڑوا بھائی ہے مووی کی شروعات میں ستیا ایک ڈرگ ڈیلر کو پکڑنے اس کے اڈے پر گیا تھا دراصل اس ڈرگ ڈیلر کا باس اور کوئی نہیں ستیا کا جڑوا بھائی نارن ہے ستیا اور نارن ہو بہو ایک جیسے دیکھتے ہیں جب ستیا وہاں پر پہنچا تو اس نے بڑی ماترہ میں نشلہ پدارت برامت کیا اور وہ نارن کو ارسٹ کرنے والا تھا تب ہی نارن نے اپنے بھائی ستیا پر حملہ کیا اور اس کے پیر توڑ دیئے نارن نے ستیا کو اپنے قبضے میں رکھا اس کے بعد وہ ستیا بن کر پولیس ڈپارٹمنٹ کو دھوکہ دیتا رہا بچپن سے نارن کو ستیا سے سخت نفرت تھی کیونکہ ستیا پڑھائی میں کھیل کود میں ہر چیز میں نارن سے آگے تھا اسی وجہ سے ان کی پتا ہر وقت ستیا کو سر پر بٹھا کر رکھتے تھے اور اسے اپنا بیسٹ کہتے تھے وہ ہمیشہ ستیا اور نارن کو کمپیر کرتے تھے اور نارن کو بہت مارتے بھی تھے کہ تم اس کی طرح کیوں نہیں ہو اس سے ستیا کے لئے نارن کی نفرت اور بھی بڑھ گئی اور ایک دن غصے میں نارن نے اپنے پتا کی جان لے لی آگے چل کر ستیا پولیس آفیسر بن گیا اور اس کا جڑوا بھائی نارن کرنل مطلب یہ ستیا نہیں ہے نارن ہے یہ سب جان کر کرشنا نارن کو مار ڈالنا چاہتا ہے لیکن باقی لوگ اس کو روک لیتے ہیں تب ہی وہاں پر ستیا آتا ہے جو ویلچیئر پر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر نارن کو ارسٹ کر کے کوٹ میں پیش بھی کیا گیا نا تو یہ کوئی نہ کوئی لوپول ڈھونڈی لے گا اور ریہ ہو جائے گا نارن کی موت کرشنا کے ہاتھوں ہونی چاہیے تاکہ اس کی بیٹی کے ساتھ نارن نے جو کیا اس کا وہ بدلہ لے پا ہے وہ کرشنا کے ہاتھ میں گن دیتے ہیں اور کرشنا نارن کو شٹ کر دیتے ہیں لڑکیوں کو ابیوز کر کے ان کی جان لینے والے تینوں کرنلز کا اس طرح انت ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس مووی کا بھی انت اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو سٹوری اچھی لگی ہو ایکسپینیشن اچھا لگا اور ٹوئسٹ اچھا لگیا ہو تو لائک کیجئے دوستوں اور سبسکرائب بھی ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے دھیان رکھے گا اپنا اینڈ فائنلی تھانکس ور واشنگ